جب لگے آپ کو کی تریدرتہ بہت زیادہ ہے کرایہ تک نہیں ہے میں کیسے جاؤں سندار اور شمی نے دونوں نے مل کر بھگوان شب کی ارادنہ کری اور دیوہ 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 مہا دیوہوں نے بر دے دیا سنو شمی اور سنو مندار یدی کوئی بھول سے بھی آپ کی پتی آپ کا پشپ مجھے سمرپت کر دے گا سنو مندار سنو شمی اگر کوئی بھول سے بھی آپ کی پتی آپ کا پشپ مجھے سمرپت کر دے گا اسے ہجارو اشمی یگی کے اس نان کا جو پن ہوتا ہے وہ ایک چھن میں پراکت ہو ہجارو اشمی یگی کا پن ہے ہجارو اشمی یگی کا پن ہے ایک چھن میں پراکت ہو یہ مندار یہ شمی ہجارو اشمی یگی کا پن ہے ایک سانت شمی کی پتی دیکھئے آپ لوگوں نے جم کے بھولے جا رہا دیکھئے مندار پشپ بھی دیکھا ہوا ہے شمی کی جو پتی ہوتی ہے اوش شمی کی پتی کو بھگوان دیو عدی دیو مہا دیو پر چڑھانے کا شمی کی پتی جو ہوتی ہے اوش شمی کی پتی کو چڑھانے کا ایک نیم بھی ہوتا توڑا ساؤدھانی سے سننا اس نیم کو جو آپ کے جیون کو سارتھک بنا سکتا ہے شمی کی پتری کو چڑھانے کا ایک نیم ہے بڑا سندر نیم آپ کے جیون میں اتارنے لائے مہارج جب سارا شنگار میرے دیو دیو مہا دیو کا ہو جائے بہت دھیان سے سننا یہ پرسنگ آیا نہیں پہلے آج اگر کبھریشور بھا بھا کی پاون دھرا پر یہ پرسنگ نکلا ہے تو اس کو دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا شمی کی پتی کو کب کیسے اور کہاں چڑھانا چاہیے اور شمی کی پتی کا پھل کیا ہوتا ہے وہ بھی اپیتن سمجھ لیں اس کو شمی کی پتی سمپونشنان بھگوان کا ہو جائے سمپونشنان آپ سمجھیں اس کو جیسے سمپونشنان